بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ جہاں میں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے لئے بہت ہی مسجدار بہت ہی سپیشل ریسپی لے کر آئی ہوں آج ہم دری بلیاں بنائیں گے ان کو آپ ایک دفعہ بنا کر مہینوں یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیسے اسے جالی دار بنانا ہے کس طرح آپ نے ان کو پھلانا ہے کیسے ان کو سیف کرنا ہے کون سے سپیشل مسائل بتائیں گے آپ کو اس ریسپی میں تو ریسپی کو انڈ تک دیکھیں تو چلیے ریسپی کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے پہن لیا ہے اور اس میں میں 1 ٹی سپون اس میں میں نے زیرا شامل کر دیا ہے اور 1 ٹی سپون اس میں میں نے اجوان شامل کر دی ہے ان دونوں چیزوں کے ایک منٹ کے لیے روست کر لیں گے اور ان کو ہم پیس لیں گے اب ہم نے ایک بیسن لیا ہے اور بیسن آپ نے اچھی کولٹی کا لینا ہے خوشبودار لینا ہے تو اس کو اچھی طرح سے ہم چھان لیں گے بیسن جب بھی آپ یوز کریں تو اس کو چھان کر یوز کریں اب اس میں میں نے 1.4.2 نمک شامل کر دیا ہے جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا ہے نا زیرہ اور جوین وہ اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے بیسن ہم نے ایک کپ لیا ہے تو پانی اس میں میں ہاف کپ شامل کروں گی اگر ہمیں ضرورت پر ہی تو تھوڑا سا اس میں اور شامل کریں گے تو اچھی طرح سے مکس کرتے جائیں گے تو یہ مجھے لگ رہا ہے تھک تھوڑا سا تو اس میں میں دو سے تین ٹیبر سپون اور پانی شامل کر دوں گی اچھی طرح سے ہینڈ بیٹر سے ہم مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے 6 سے 7 میٹ کے لیے ہم ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح سے بیٹ کریں گے بیسن کو تاکہ اس کا کلر بھی چینج ہویا یہ فلفی ہو جائے اس کو مزید جالی تر بنانے کے لیے بلیوں کو اس میں میں نے 140 سپون میٹھا سوڑا شامل کر دیا ہے میٹھا سوڑا ڈالنے کے بعد اس کو بھی اچھی طرح سے پھر ہم بیٹ کریں گے بیسن کو اور 10 سے 15 میٹ کے لیے اس کے ریسپ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم نے سوس والی بوتل لیا ہے جس میں ہم کیچپ سوس ڈالتے ہیں اس میں میں نے یہ بیٹر ڈال دیا ہے اور ہم اس کو پانی میں بھی چیک کریں گے اس کی بوندیاں ڈال کے دیکھیں گے پانی کے اوپر اس کی بوندیاں آگئی ہیں تہرنے لگیں گے تو یہ پرفیکٹ تیار ہوا ہے بیٹر اس کا گی ہم نے بالکل لو فلیم میں گرم کر لیا ہے لو فلیم میں ہم یہ بلیاں بنائیں گے اور ہم بوندیاں اس کی ڈالتے جائیں گے لو فلیم میں ہم ان کو فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا سنہری سا کلر آیا ہے ان کا تو ان کو ہم بلیاں بھی کہتے ہیں پھلکیاں بھی کہتے ہیں دہی بھلیاں اور پکوڑیاں بھی کہتے ہیں آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ ان کو کس نام سے جانتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے ایک کا بیسن سے کتنی ساری بلیاں بنا کر تیار کر لی ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا رہی ہوں یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ جالی دار اور کرنچی بنی ہیں بہت ہی مسئے دار بن کر تیار ہوئی ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو آپ زیب لوگ بیک میں ڈال کر سیف کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوئی ہے یہ ریسپی رمزار میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں کچن ویڈ مسکان کو سبسکرائب بھی کر لیں اپنا بہت سا خیار رکھیں مجھے دیں انجازت اللہ نکے بان